بحلول کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ مشہور مجازیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ حارون رشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے بحلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کے ذریعے سے میرے پاس حاضر کرو شاہی حکم نامہ تھا جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا انہوں نے بحلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دی اوپر والوں نے رسیاں گھینچ لی دو لمحوں کے بعد بحلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بحلول سے کہا کہ بحلول ایک بات تو بتاؤ کہا پوچھئے کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بحلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا حضرت آپ سمجھا دیجئے تو بحلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا درخواست لکھ کے لے جاتا پھر جمع ہوتی پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا چھے ماہ بعد سال بعد اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیٹھ جائیں اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جب وہ چاہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی تو کہا کہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اللہ اکبر جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے یہ نظام الدین علیہ علیہ الرحمہ کو محبوب علیہ کہتے ہیں ان کا واقعہ بھی علامہ نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن موج میں آگئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں اللہ اکبر ان لوگوں کی ماں بھی تو صاحبِ آل ہوا کرتی تھیں تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا یا محبوب بننا کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسی کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے درائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک لیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں وچتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اطاعت کرو گے حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کاتھ ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے بعض سے الگ سے کچھ چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے کے سانچے میں ڈھال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوروے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا تو تباہی کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دی پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلے اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمد نمہ مکان بدل رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند دی تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر گئے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو دتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فرمان صحابی کو بلاؤ بلائے گیا کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرز کی میں نے گرا دیا فرمائے کیوں عرز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے عوامنا ہو اللہ 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 saturated ہو اللہ اللہ